تاریخی سالانہ اس محفل ملاد میں جوانوں سے مخاطب ہوں سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے آج علی مولا کی محفل میں بچہ میرا اہد کر کے جائے جتنے بھی میرے مخالف ہیں میں ان صدق کو آج علی کے صدقے میں ماف کر دوں گا آپ پھر زندگیوں میں برکتیں دیکھئے گا نبی نے اپنے دشمنوں کو جب اپنے سامنے دیکھا تو جانتے نہیں تھے کونے یاد ہی نہیں ہے سرکار کو یاد ہی نہیں رکھا بھولنے کی چیزیں بھی تو کچھ ہوتی ہیں کچھ چیزوں کو بھولایا بھی تو جاتا ہے سرکار نے فرمایا کہ کون ہے جنہیں تم لے کا آئے ہو کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو عذیت ہو پہنچائیں جنہوں نے آپ کو تکلیف ہو پہنچائیں تو بھی صاحب تا فرمایا جاؤ جاؤ منہ آزاد کر دیا نبی نے جنہیں کہا طرح جاؤ جاؤ میں نے آزاد کر دیا انہوں نے ہی نبی کے بچوں کے ہاتھ میں رسیہ ڈالی لہذا نبی کے زمانے میں تین طرح کے مسلمان تھے نراز نہ ہو کوئی نبی کے زمانے میں تین طرح کے مسلمان تھے مہاجرین انسار اور بن الطلقہ یا وہ تھے کہ جو مکہ سے مدینہ آئے یا وہ تھے جنہوں نے مدینہ میں مکہ والوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی یا وہ تھے جنہیں نبی نے آزاز کیا بن الطلقہ اب مولا علی نے نحج البلاغہ میں خدمے میں فرمایا کسی کو خط کا جواب دیتے ہوئے تم اس سے کیا بات کرتے ہو نہ تم مہاجر ہو نہ انسار ہو تم تو آزاز شلگان ہو اگر صلوات پڑھنے علی کی ذات پر سمجھو کر لیا وہ نبی وہ سرکار کی ذات جس کے مزاج میں میں ابھی تحمیدی بیان سے گزاروں جس کے مزاج میں انتقام نہیں ہے جس کے مزاج میں غصہ نہیں ہے میں نے اس محفل میں گزشتہ سے گزشتہ سال ایک بات کہی تھی اور جگہوں پر بھی یہ بات مختلف پہلووں سے کی گئی ہے کہ سرکار نے مجھوٹا